دعا کے بارے میں حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار دے کہ اللہ سے مانگو اور قبول ہونے کے یقین کے ساتھ مانگو ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ غافل دل کی اللہ دعا نہیں قبول کرتے اس لئے پورے دھیان کے ساتھ اور دعا کا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار ہے اور حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دو چیزیں میراز میں دی ہے وہ دین دین کی دعوت اور دعا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعوت کے نبی ہیں ایسے دعاوں کے بھی نبی ہیں ہر قدم پر ہمیں دعائیں بتائی ہیں ہمیں اللہ پاک اس کے سیکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق دیں مانگو اللہ سے الحمدللہ رب العالمین اللہ ملک الحمد کلہ و لکا الشکر کلہ و لکا الملک کلہ بیدکا الخیر کلہ و علیکہ یرجع الامر کلہ اللہم و لکا الحمد في بلائک و شنعک الى خلقک و لکا الحمد في بلائک و شنعک الى اہل ویوتنا و لکا الحمد في بلائک و شنعک الى انفسنا خاصة و لکا الحمد بما هديتنا و لکا الحمد بما اکرمتنا و لکا الحمد بما سترتنا و لکا الحمد بالقرآن و لکا الحمد بالأهل والمال و لکا الحمد بالمعافات و لکا الحمد حتى ترضا وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِیتَ يَا أَهْلَ الْتَقْوَى وَأَهْلَ الْمَغْفِرَةِ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان انا امن بربكم فآمنا ربنا فاقفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفرنا مع الابرار ربنا انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاقفر لنا ذنوبنا ربنا اننا امنا فاقفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخدنا ان نسينا واحطأنا ربنا ولا تحمل علينا يشرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقتلنا به واعفو عنا واقفر لنا ورحمنا واعفو عنا واقفر لنا ورحمنا واعفو عنا واقفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اننا نسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيك وابراهيم خليلك وموسى نجيك وعیسى روحك وکلمتك وبكلام موسى والمجیل عیسى وزبور داود وفرقان سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا واذهاب همنا وجلاء حزاننا اللهم انك عفو كريم تحب العشف وفعفاننا اللهم استعمل نفوسنا حسب القرآن اللهم اجعل نوره في لحومنا في دمائنا في قلوبنا في اعصابنا اللهم اجعلنا نورا وزدنا نورا وزدنا نورا وزدنا نورا اللهم حبب إلينا الإيمان وسجنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعشيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزوغ قلوبنا بعد ذهديتنا وهبلنا من لذنك رحمه انك انت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن السهلا نذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث لا تدع لنا ولا لأحد من أمة محمد إن شاء الله عليه وسلم ذبا إلا غفرتك ولا همم إلا الله مرحم ولا ضررا إلا تشفتك ولا حاجة من حواج الدنيا والآخرة هي لبرضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين اللهم أعطق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخوتنا وأولادنا وأقربائنا اللهم أعطق رقاب جميع أممت محمد صلى الله عليه وسلم من النار اللهم أعطق رقابنا من النار اللهم أعطق رقابنا من النار أي الله حضرت أصول عقاس صحابہ نے قسمت آئی اس قائص بھی شب کے بارے میں کشب قدر ہے أي الله یہ ترے ہاں کی قدر کی را أي الله اس کی تمام خوبیان تمام برکتیں تمام رحلتیں تمام مفوضتیں جو تو اپنے خصو خواست کو دیا کرتا ہے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما أي الله تو ہم سے راضی ہو جاء ہمیں اینفنے سے راضی فرما أي الله حکموں والی زندگی اتباع سنت والی زندگی نشیف فرما اخلاص نیت اتباع سنت اپنی محبت و رضا سے نواز دے اے اللہ ہمارے قرآن پڑھنے والوں کے پڑھنے کو سننے والوں کے سننے کو اور دنیا بھر میں جہاں یہ قرآن پڑھا گیا اترا یہاں پہی گئی اے اللہ سب کو قبول فرما لے قبول فرما لے کوتاہیاں غفلتیں خطائیں وہ ہم سے ہوئی اسے معاف فرما دے پردردگار بے دھیانی کو بے توجیہ کو معاف فرما دے جو ہوا ہے تیرے کرم سے اے جو پڑھا گیا جو سنا گیا اے اللہ تیرے کرم سے کریم کرم کو نباہ کرتے ہیں اے کریم کرم فرما دے کریم کرم فرما دے رحیم رحم فرما دے اے اللہ حضرت محمد شلاللہ علیہ السلام کی دعا کے فیض اس پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لے امت کے ایمان کو امت کی عبادات کو اخلاق و معاملات و معاشرت کو مساجد مقادت کو اے اللہ امت کی رسمت و عبرو کو امت کے عقائد کو اے اللہ امت کی جان و مار کو اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے اپنی پناہ میں لے لے امت پر سے اس قرآن کی عذاب کو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بخار کے لئے دعا مانی تھی اور آپ نے قبول کر کے اس کو مدینہ سے باہر بھیج دیا تھا اے اللہ اس پورونا کو اے اللہ اس بابا کو اے اللہ دنیا سے باہر بھیج دے اور اے اللہ اے اللہ امت کو امن امان کی زندگی نصیب فرما اف و آفیت کا معاملہ فرما یسو سہولت کا معاملہ فرما اے اللہ پورے ماہ مبارک میں اب تک تیرے بندے بندیوں نے جس طرح کی جس نے جو نیچی کی ہو اس کو قبول فرما حیرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ وہاں کے توافہ سلطان کے قدموں میں حاضر والوں کی حاضری کو قبول فرما اے اللہ اعتقاف والوں کا اعتقاف کو قبول فرما ان کی دعا میں ہمارا حصہ فرما اللہ تیرے جس بندے بندی کو ہم سے جس طرح کی جو تکلیف پہنچی ہو اللہم جعلہا لہم صلاةً وزقاةً وقربتاً تقضیبہم بہا الیک اللہم ایماء عبد وآمت من اہل الودر والبح تقبلتا دعوتہم وستجبتا دعاہم انتو شرکنا فی صالح ما یدعون کفی وانتو شرکہم فی صالح ما ندعون کفی اللہم انتو آفینا وانہم اللہم عافنا وعنهم وتقبل منا ومنهم وانت جاوز عنا وعنهم فاننا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاختبنا مع الشاهدین اللہم اعطي محمدنی الوسیلت والفضل والفضل والدرد رفیات وبعث المقام المحمود للذی وعدت اللہم اعطي نفوسنا تقواها وزقها انتا خیر و مزقاها انتا ولیها و مولاها اے اللہ جیلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پورا دین اور دین کی محنت اے اللہ اس پر پوری پوری دنیا آخرت کے تہنگابی کی زمانت کے ساتھ مراش میں لے کر گئے ہیں اے اللہ ہمیں اس مراش کی حفاظت کی اور اس کی نگرانی کی اور اس کے راستے سے ہر طرف کی ترقی کی تقلع توقل توادر تحمل اخلاص اور اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کے حاصل ہونا لذریہ فرما دے اے اللہ کو ہمیں اس مراش کی پوری پوری اے اللہ حفاظت کرنے کی دعفیق نصف فرما اے اللہ کو ہم سے راضی ہوگا ہمیں اپنے سے راضی فرما تو نے فرمایا مجھ سے مانگو میں دوں گا ہم تجھ سے بیکاری ارشائل بن کر مانتے ہیں اے اللہ وہ ساری اول وحی اوحیتہو او قضائن قضیتہو او سائل اعطیتہو اللہ هم غنی افقرتہو او وال هدیتہو ونسألوك باسمك الذي انزلت وعلى موسیٰ ونسألوك باسمك الذي وضعته على العرض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرشت ونسألوك باسمك الذي استقر به مارتت ونسألوك باسمك الذي انزلت في كتابك من لدن اے اللہ انعصماء مبارکة اترے اسماء حسناء کے شد ہماری ہماری علالات کی اور حضرت اسور پاست ان کی پوری امت کی اے اللہ دنیا بھی بنا دے آخر بھی بنا دے دین و دنیا کی نعمت اسے معلوم فرما ہر شر فطر دفت بلا مشمت سفارت فرما اے اللہ دعوت کی اس عظیم و شان محنت کی اور اللہ دین کی پوری پوری حفاظت فرما یہ اپنے اصلی اصولوں اور اپنے صحیح نحج کے ساتھ ہر طرح کی جاہلیت کی اسفیتوں سے بالا ہو کر صرف تیرا کلمہ بلند ہو جائے محمد صلی اللہ صلی اللہ زندگی ہر والی محنت پر آئے اے دہر پوری امت میں اس کی لہر دورا دے اور امت تو عالمی انسانوں کی اللہ حجارت کا سریا سبب فرما جہنم کا عزار سے حفاظت فرما جد تک رکھے دنیا میں ایمان کی سلامت کی ساتھ ایمان میں ترقی ایمان شفاعت سے آراث رضائی سے پاکی کے ساتھ زندگی اور دعوت کی ساتھ محنت میں اے اللہ عمروں کو بھی کھول دے حج کو بھی کھول دے اے اللہ اپنے گھر کا طواف اپنے حبیب کے اقدام میں حاضری اور وہیں سے ان کے تغام کو لے کر عالم کے چار سبتہ میں پھرنا صرف صرف تجھے راضی کرنے کے جس مقدر فرما دے افیر میں بقی غرقت کی مقدر فرما دے اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما ہم اپنے قصوروں کا اقرار کرتے ہیں ایک ایک چھپ کر کھل کر جان کر انجان میں جتنے کی حصر تجھے معلوم جہنم سے گزن کو آزاد فرما جنہوں نے دعا کے قائم کی جائز برادوں کو پورا فرما جتنی دعا مانگی ہے اس کو قبول فرما جس وقت جو مانگنا کہ اس کا اہلا الہم بھی فرما اے اللہ ہمیں دعا کے راستے سے گھرے لو کعوہ باری سماجی ملکی ملی اور پوری امت کے مسائل کو حل کرانے والا تیرے ہی ذات رہل کرنے والی تجھ سے دعا کے راستے سے مانگنے والا بنا دے دعا کے راستے سے مسائل حل کرانے والا بنا دے مدارس کی مطابق کی مساجد کی اے اللہ امت کے جان کی مان کی رسول تابر کی پوری حفاظت فرما اے اللہ جو ماباب اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کے رشتہ اور ان کی شادیاں کے باہر میں فکر من ہے اے خدا اے قادر اللہ تیرے یہاں تو ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اے اللہ جن کے راستوں میں جو رکاوٹ ہوں اے اللہ اپنی سے زیادہ آخر تحفیق اور اس کے لئے عملی تیاری کی تحفیق تصرف فرما اعتقاف کرنے والوں کے اعتقاف کو ان کی صالح دعاوں میں ہمارے اشترا فرما اپنے صالح انیت لوگوں کی دعاوں سے ہمیں محروم نہ فرما اللہ جتنا مانگا ہے وہ مرحمت فرما اور جو ہمارے حق حسنہ وفی آخر حسن تن وقن عذا بن نار ما بقی روح تراجم کو احسان فرما عید اے اللہ عید میں جو اینی تو دیا کرتا اپنے بندے بندے کو اے اللہ اپنی رضا قامل تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنالے آج تہم نفس شیطان کے بدے رہے ان کے گروں میں جلوں میں آپس میں جور محبت اے لیج اسرے کا اکرام اخلاق کی بلندی نمازوں میں جان دعاوں میں قبولیت ایمان میں قوت اکرم سے رسول فرما تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما تمام خیر خوبیاں جو حضرت رسول پار صلی اللہ سمجھے آپ سے مانگی ہمیں ہماری علالات کو قیامت تک کی نسلوں کو بھائی بہنوں کو ماں باپ کو اللہ پوری امت کو مرحمت فرما جن مشیبتوں آفتوں ملاوں سے عرضی ہو یا سماری داخل ہو یا خالی جن ہو یا انسی سہر کے ہوں جادی کے ہوں تمام آفتوں سے ہماری ہمارے بچوں کی ہمارے دھروں کی اور پوری امت کی پوری حفاظ ربنا تقبل توبتنا وغسل حوبتنا وعجب دعوتنا وزدد السنتنا ورقلوبنا وشرح سجورنا اذهب عنا غیل قلوبنا وعجرنا من مضل لات الفتر ما احیيتنا اللہ مرزقنا طیبا وستعملنا طیبا اللہ انا نسل فرجا قریبا وصبرا جمیلا ورزقا حلالا طیبا واسعا والعافية من جميع البلاء والتمام العافية ودوام العافية والشکر على العافية والغناء للناس نسل لکن توتینا من صالح ما توتی الناس من المال والأهل والولد غیر ضال ولا مضل اللہ مآتنا افضل ما توتی عباد الصالحین ربنا آقنا في الدنيا حسنة وفي آقنا حسنة وقنا عذاب النهات سبحان ربك رب العز كام ما يشکون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم